عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پی اینڈی ٹوزیلو ون نائن سپریم کورٹ فور سکسٹی ون ٹوپک ایمرا کمپونڈنگ انتازیر کیسز ہونر ایبل جسٹس آصف سعید خان خوصہ مشیر عالم جسٹس جسٹس مقبول باکر صاحب جسٹس منظور امن بلک صاحب جسٹس سردار تارک مسعود صاحب مظاہر عالم خان میاں خیل صاحب و سید منصور علی شاہ یہ ان جج سہبان نے یہ کیس ہرڈ کیا گیا اس میں جو فیصلہ کیا گیا کمپونڈنگ انتازیر کیسز کے حوالے سے سروائیونگ ہیرز آف دی وکٹمز اور ہیرز آف دی وکٹمز جو سروائیونگ ہیر ہے وکٹم کے جو بندہ قتل ہوا اس کے جو بچ جانے والے بارسان ہیں وہ نہ کہ بارسان کے جو بارسان ہیں وہ ان کو رائٹ ہے تازیر کیسز میں کمپونڈ کرنے کا سلا کرنے کا قصاص اور تازیر دونوں مختلف جو ہے وہ ادوار سے ان کا تعلق ہے میں رجیم سے جو سروائیونگ دونوں مختلف ادوار سے ادوار سے ان کا تعلق ہے لیگل ادوار سے جو کنسپٹ آف قصاص جو ہے یہ اسلامی کلاس سے اوریجینیٹ ہے جبکہ تازیر جو ہے یہ سیکولر ہے اور یہ ڈیرائیڈ کیا گیا ہے انگلو سیکسن ٹریڈیشن سے ان دی ریجیم آف قصاص د آفینس is committed against the victim whereas ان دی ریجیم آف تازیر د آفینس is committed against the state جو قصاص کا معاملہ ہے نا قصاص میں ریجیم آف قصاص جو کہا جاتا ہے قرآن کوئنٹ آبیو سے اس کا مطلب ہے کہ جو جرم کیا جاتا ہے وہ واضحان کے خلاف ہوتا ہے جبکہ تازیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ تازیر میں جو جرم commit کیا جاتا ہے وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے in cases of قصاص the right of قصاص as well as the right to waive or compound the offense west in the victim or his bully جو قصاص کے معاملے میں اس کو ماف کرنا compound کرنے مجرم کو ماف کرنے کا جو right ہوتا ہے وہ ولی کے پاس ہوتا ہے اس کا جو ان کا ولی ہوتا ہے جبکہ تازیر کے cases میں the serious offenses committed in respect of human life or body were originally not compatible in our law but subsequently only a limited concession was made in the in that regard by the state by amending the law and providing for compounding of most of such offenses by the victim or his heirs انہوں نے کہا جناب جو تازیر ہے اس میں جو serious قسم کے offenses ہیں and crime ہیں human life کے حوالے سے human body کے حوالے سے یہ originally تو یہ compoundable نہیں ہے اس میں جو ہے صلاح نہیں ہو سکتی لیکن بعد ازاں اس میں کچھ حد تک concession دی گئی ہے کہ state نے اس میں کوئی amendments کی ریاست نے by amending the law and providing for compounding of most of such offenses by the victim or his heirs تازیر میں بھی جو ہے اس میں ریایت دی گئی amendments کی گئی قانون میں کہ تازیر کے معاملات میں بھی جو قانونی وارثان ہیں وہ concession دے سکتے ہیں victim کے جو وارثان ہیں وہ مافی تلافی کر سکتے ہیں یہ بڑا important topic discuss ہو رہا ہے دوستو even while making such concession and providing for composition of such offenses no right to compound was comfort on the victim or his heirs and any composition proposed by the parties was made subject to permission or leave of the relevant code which may refuse to grant the requisite permission or leave in the peculiar circumstances of given case even while making such concession یہ concession دیتے وقت بھی and providing for composition of such offenses اس طرح کے معاملات میں مافی تلافی صلاح والے معاملے میں بھی no right to compound was comfort on the victim or his heirs جو نشانہ بنائے جرم کا victim جو ہے جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ یا اس کے heirs جو ہیں legal heirs کروندی وارثان ان کو حق نہیں ہے compound کا and any composition proposed by the court was made subject to permission or leave of the relevant which may refuse to grant the requisite permission or leave in the peculiar circumstances of a given place again now عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صلاح کرنے کے معاملے میں اجازت دے دے یا اجازت نہ دے this is the thing partial compromise is permissible in case of قصاص but it is not allowed in a case of تازیر جو قصاص ہے اس میں جزوی طور پر جو ہے وہ آپ compromise کر سکتے ہیں میں صلاح کر سکتے ہیں لیکن تازیر کے cases میں ایسا ایسی اجازت نہیں ہے devolving of a right of devolving of a right of قصاص waver waver are compounding on the hair of a dead wali of the victim is recognized in cases of قصاص but is not permitted or recognized in cases of تازیر کہا گیا جناب کہ جو right قصاص کا اس کو wave کرنا اس کے اوپر جو ہے وہ صلاح کرنا وہ جو فوت شدہ بندہ ہے اس کے وارسان کے اوپر ہے waver are compounding on the hair of a dead of the victim is recognized in cases of قصاص قصاص میں تو یہ مانا جاتا ہے لیکن اس کی تازیر کے cases میں اجازت نہیں ہے قصاص میں ہے اور تازیر میں نہیں ہے تازیر میں انہوں نے کہا جی اس حد مشروط ہے کہ عدالت سے اجازت لے اگر اجازت عدالت دیتی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں claiming قصاص is a right in Islamic dispensation whereas compounding in the case of تازیر is a concession subject to permission or leave of the relevant court in serious offenses انہوں نے کہا جناب قصاص لینا اس کا مطالبہ کرنا یہ اسلامی قانون میں ہے کہ آپ قصاص لے کر معاف کر دیں جبکہ تازیر میں اسے claiming قصاص is a right قصاص قلیم کرنا right ہے اسلامی jurisprudence میں جبکہ تازیر میں یہ کنسیشن کہا گیا ہے کیا کہا گیا جناب تازیر میں سے کنسیشن کہا گیا ہے لیکن لیکن سبجکتہ پرمیشن آر کورت عدالت کی اجازت کے ساتھ ساتھ a right in law ordinarily devolves upon a heir but a concession extended to a particular person is not to devolve on an other unless the law especially provide for the same here here جو ہے قانونی وارث وہ معاف کر سکتا ہے لیکن یہ concession تب ملے گی جب آپ عدالت آپ کو اس کی اجازت دے گی ملے گی توانی وی نظر نظر انجام خیر روانا تغیابیت پاظرین تیروبانی رہے میں اپن protagonی حصائصی ت får گزارد وال حصاء کے سات Previously والجاح تعزیب وجہ ч Libya کے پاس много double سمجھے منہ واحدです لحpackت walks اللہ اس کای گرھر دوت çıkار والدئی س 있었ńہ صوت کو ا posting لوگاں لیکن پاس کس اور گ происходит اور ہی غ需 چادرم کیلب بنام پاس جولزیٰ نکاتا نشکہ اِلخماند עם سن کے ساتھ Transposing the principle applicable to one regime of law to other, we cannot shut our eyes to the clear provision of section 345-7 CRPC, according to which in a case of تعظیر, no offense shall be compounded except they provided by this section. کہ کسی بھی offense کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کو اس section میں نہیں کیا جاتا. جو section میں دیا گیا ہوگا ہے تب وہ معاف کیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ عدالت کی اجازت کے پر غیر اجازت دیجئے اللہ حافظ